اسلام علیکم ویلکم ٹو آور نیو ویڈیو فرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ویسا زمبابے کے دمیان سیریز ہوگی تین ٹی ٹونٹی میچز اور تین اوڈی آئی میچز جس پر سب سے زیادہ خطرہ منڈلا رہا ہے انڈیا کرکٹ ٹیم کے کپتان ورات کولی پر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے وہ میں سارا آپ کو اسی چھوٹی سی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا لاس تک دیکھے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فرینڈز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ویسا زمبابے کے درمیان سیریز جو کھیلی جانی ہے وہ پہلے اوڈیا ہی میچز کھیلے جائیں گے تیس طریقوں پھر ایک کو پھر تین طریقوں اس کے بعد سات آٹھ اور دس طریقوں ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جائیں گے پاکستان ویسا زمبابے کے درمیان س سیریز ہونے والی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ فیصلے ہونے والے ہیں پہلے انڈین کرکٹ ٹیم نے بہت زیادہ مطلب کے کوشش کی کہ بڑی ٹیم پاکستان میں نہیں آ پا رہی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فلحال آئی پیل میں تمام کے تمام کھلاری مصروف ہیں تو اس وجہ سے کوئی بڑی ٹیم پاکستان نہیں آ پا رہی تھی تو اس لئے زمبابے کو بلایا گیا اب زمبابے کے ساتھ سیریز ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی سی سی رینکنگ پر جو فرق پڑے گا سب سے بڑا دھچکا جو ورات کولی اور ٹیم انڈیا کو لگنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زمبابے کے خلاف اوڈی آئی میچز میں بابر آزم دو سو پچاس رنز بناتے ہیں تو وہ نمبر تھری سے نمبر ون رینکنگ پہ آ جائیں گے ورات کولی نمبر ٹو رینکنگ پہ چلے جائیں گے ورات کولی پیچھے چلے جائیں گے اور اگر ٹی ٹونٹی میچ میں بابر آزم سو رنز بناتے ہیں تو وہ پھر سے دوبارہ نمبر ون ٹی ٹونٹی رینک کے بیٹسمن بن جائیں گے جو کہ انڈیا میڈیا کو گوارہ نہیں اور بابر آزم نمبر ون آل فارمٹس میں بننے والا ہے آپ کے خیال میں بابر آزم اچھا بیٹسمن ہے یا ورات کولی آپ کومٹ بکس میں لازمی ٹائپ کریں آپ کس کے فین ہیں اور کون بہترین پلیئر ہے تھانکس فار واشنگ